السلام علیکم دوستو میں ہوریزوان اور آج ہم نے بنائی ہے ریسٹورنٹ سٹائل بیف کڑاہی بنانا بہت احسان ہے اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے تو آئیں اس کو تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آدھا کلو بیف لیے آم مٹن بھی لے سکتے ہیں اس میں آدھا چمچ نمک دو عدد چھوٹی اور ایک عدد بڑی لائچی شامل کریں گے ایک چمچ پسا ہوا یا چوب کیا ہوا لیسن شامل کریں گے دھائی سے تین لیٹر یا اپنے گوشت کے مطابق پانی شامل کریں گے اور اسے درمیان نیاج پر ابلنے کے لیے رکھ دیں گے یاد رہے ہم نے اس کو مکمل نہیں گلانا اس کو قریب ہم نے اسی فیصد تک گلانا ہے گوشت ہمارا اسی فیصد تک گل چکا ہے اب ہم نے اس کو کڑاہی میں پلٹ لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی باقی ہے اب اس میں پچاس ساٹھ گرام گھی یا کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چمچ پیسا ہوا یا کڑباری کٹا ہوا ادرک شامل کریں گے ایک پاوک ٹوماٹر شامل کریں گے اور اس کو تیز آنچ پر اتنا بکائیں گے کہ ٹوماٹر ہمارے پچاس ساٹھ گھول جائیں پھر اس میں ہم شامل کریں گے سو گرام دہی ایک چمچ پیسی ہوئی سرخ مرچ آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چوتھائی چمچ حلدی اب اس کو ہم تیز آنچ پر اتنا پکائیں گے کہ ٹوماٹر ہمارے مکمل طور پر گھول جائیں پھر اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ کسوری میں تھی اب اپنی مرضی کے مطابق اس کا پانی خوشے کر لیں لیجئے جناب ہماری ریسٹورنٹ سٹائل بیف کڑاہی تیار ہو چکی ہے آپ اسے بنائیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو بسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی